یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام اُلجے ہوئے مسائل کو سلجھایا اگر جو نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل اُلجے ہی رہتے وہ سلجھ سے نہیں تمام مسائل کو جو اُلجے ہوئے تو انہوں نے یادہ سجھایا جبکہ خود فتح کی کتابوں میں اس کے پتداد باطل کی ہوئی سید ابن عبی شریف نے ربط المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار میں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ سے نو مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لادی گئے مجھے مانگو اگر جائے امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حق موجود تھا تمام اُلجے اور مسائل کا حق ان کے پاس موجود تھا جبکیس کے خلاف شامی میں رضو مطاق اندر باطل کی ہوئی کہ نو مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریارت کیے گئے ان نو مسئلوں میں آپ نے لادری کہا حرم کرے گئے سید ابن عبی شریف جو اس کو منظوم کیا ہے کہا لحمل الامام ابا حنیفت دینه وقت الختانی وقلبهم وصل معلم اجو وقت حصلا واجائز نقشن جدار المسجد من وقفہ املم یجز ان یبعلا وزاد آشرت حلل جنی یوسا یہ نو سوالات ہیں جو امام ابا بولی فارہ مجھول لادر سے کیے گئے اور ارد علی کے جواب مجھول لادری مجھو معلوم پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرقین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی مشرقین اور کاثرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی آپ نے پہلا آگیا میں جمع لوں پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء کرام حلیل ملائکہ دین کرام ہم انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے ان میں افضل کروں فرشتے افضل ہیں یا انبیاء فرمائے اللہ پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوگا جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں جیسے گائے بگری مرغی کوئی بھی معفول اللہ جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز ترار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے حرام چیز کھانے لگے اب دو دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے سوال یہ ہے کہ یہ گاہ چلالہ ہو گئی ہے گندگی کھانے لگی ہے اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے اس کے بعد اس کا گوشت سوال کیا گیا ہے جلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا ہے انہا یتیب اللہ اس کا گوشت کھانے لگا ہے میں معلوم لا دیں تین سوالات چودہ سوال کیا گیا ہے کی بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے بچے کا ختنا کب بیا جائے اس کا وقت کیا ہے اللہ دیں معلوم نہیں پھر سوال کیا گیا ہے کی کتہ جو معلوم ہو یعنی اسے ٹرین کیا گیا ہو اسے کب شکار کے لیے لے کر مکلا جائے تیجو وقت حسلہ معلوم کی صفت یعنی اس کی ٹرین کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جائے پھر پوچھا گیا کہ مخنص کے بارے میں آپ نے کیا حکم ہے معلوم نہیں کہا کہ گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں گدھا اگر پانی میں مو ڈالتے ہیں گھانے میں مو ڈالتے ہیں گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں وہ نے معلوم نہیں کہا کہ مسجدوں کو تیلی کرنا مسجدوں کے اندر نفس و نگار کرنا یہ کیسا ہے کہا معلوم نہیں پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی مدلہ دیا جائے گا جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جاندہ میں جائیں گے ایسے ہی کیا جنات کی جنت اور جاندہ جاندہ جائیں گے پھر یہ تابعہ کہ ہمارے امام کو تمام گل جے ہوئے مسائل کا حن معلوم تھا تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لادری ہوگا